بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم اپنے کچن میں جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ فیمس ہے بہت ہی لہور کی یہ ریسپی آرف چٹخارہ چکن تکہ پیس کی ریسپی تو آپ کو بالکل بھی لہور جانے کی ضرورت نہیں اس کو آپ گھر پہ ہی ریڈی کر سکتے ہیں تو ریسپی جانے کے لیے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے سکیپ کے بغیر کہ اس کا خاص مسالہ کس طرح سے بنتا ہے تھائی کے ساتھ اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے ون کےجی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کو آپ نے واش کر کے بول میں ڈال لینا ہے اور اس کی بریلن کریں گے ہم سب سے پہلے اس کے لیے اس فیس سرکل یہ ہے ہاف کپ آپ ریگولر چائے والا کپ بھی لے سکتے ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے میٹھا سوڈا ہاف ٹی سپون جو ہم کھانا پکانے میں یوز کرتے ہیں چونوں وغیرہ میں وہ ڈالیں گے اس سے سوفٹ بھی ہوگا اور اس میں بلڈ بھی نہیں آئے گا اور ون ٹیبل سپون اس میں بھر کے ہم نمک کا شامل کریں گے اور اس کے اندر آپ نے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ ڈوب جائے پندرہ سے بیس منٹ اس کو رکھیں گے تو بلکل بھی بلڈ نہیں آئے گا جو گوشت پکانے کے بعد آتا ہے اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں بل ایک ان کے بچوں کو زور پریس کیجئے گا اس سے ہی ہوگا کہ سب سے پہلے میری ریسپیز آپ کو مل جائیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بانس میں جو بلڈ ہوتا ہے تو بلکل بھی نہیں آئے گا تو اس کو پندرہ سے بیس منٹ ہم ریسٹ دے لیں گے تو جی بیس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل وائٹ سا ہو گیا اور اس کی ہم جو ہے فیٹ بھی ریموف کر لیں گے اور یہ پانی کو ہم ڈرین کریں گے اور سٹینر میں ڈال کے پندرہ سے بیس منٹ رکھیں گے اور اس کی فیٹ بھی ریموف کر لی ہے ہم نے اور یہ بلکل ڈرائے ہو گیا ہے اور کٹس بھی لگا لیں گے اور ایک میں آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں اس طرح سے گہرے گہرے سے آپ نے نائف سے کٹس لگا لیں گے تاکہ میری نیشن اندر تک اس کی جا سکے تو اس طرح سے بیک سائیڈ پہ بھی ہم لگا لیں گے اور سینٹر میں جو یہ ہڈی ہوتی ہے تھائی اور لگ کے درمیان اس کو بھی ہم کٹ کریں گے تاکہ ایزی لی جو ہے یہ سوفٹ ہو جائے سپائسز آپ نوٹ کر لیں اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک کا جائے گا اور ہاف ٹیبل سپون اس میں کشمیری لال میرچ کا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دوسری ہی ڈالیں تو اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے ون کی سپون اس میں ڈالیں گے ہلدی اور ہاف ٹیبل سپون اس میں خوشک دھنیا پاودر ڈیبل سپون کالی میرچ کا پاودر ڈیبل سپون اس میں چیلی فلیکز کے جائیں گے اور کالا زیرا جائےاروان ٹی سپون اس میں ڈالیں گے یہ ایفشنل ہے اگر ڈالنا چاہئے تو بہت اچھا پام Burch جائے پاودر ڈالیں گے اور جی ڈی باک اپ کلر ڈالیں گے گرم سالہ پاودر بھی ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا تو جی اس میں ڈیڑھ کپ جو ہے ہم دہی کا شامل کریں گے نبھی اس میں یوز ہوگا اور ون لیمن ڈالیں گے اگر لیمن نہ ہو تو آپ دو سے تین ٹیبل سپون سفیسر کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیسن کا پیسٹ اس میں جائے گا اس کو اپنے فریش کوٹنا ہے اور وہ اس میں شامل کر دینا ہے تو جی اس کی میرینیشن کر لیتے ہیں بول میں ڈالیں گے دہی کو اور چکن کو اور لیسن فریش ڈالیں گے اور جو میں نے پاورڈر مسالے آپ کو بتایا تھے یہ خاص مسالہ ہے جو اس میں جاتا ہے بہت ہی سپائسی اور چٹکھاری دار بنتا ہے تو لیمن کو ہم اس میں سکویز کر دیں گے تو زبردست سا اس کا فلیور آئے گا تو جی اچھی طرح سے آپ نے اس کو جو ہے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کے پر رب کرنا ہے تاکہ اس تمام مسالہ جو ہے وہ کٹس کے اندر اچھی طرح چل جائے تو اوور نائٹ ہم اس کو جو ہے میرینیٹ کریں گے فریش میں رکھیں گے اس کو ڈھک کے آپ اس کو دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اوور نائٹ رکھیں گے تو بہت ہی اچھا فلیور آئے گا تو جی میرینیشن ہم نے کر لیے کمپلیٹ اپنی اس کو فریج میں رکھ دیں گے اوور نائٹ کے لیے تو جی ادھر اوور نائٹ میں نے اس کو رکھا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو کوک کریں گے تو ہم اس کے لیے پریشر کو کر لے لیں گے آپ کھلے پوٹ میں بھی پکا سکتے ہیں ڈھک کے اس کو ہلکی آنچ پہ آپ اس کو آدھا گھنٹہ پکائیں تو جی یہ پانچ منٹ میں ہی ریڈی ہو جائے گا جھٹ پٹ سے آپ اس کو ریڈی کر لیں گے اور جی یہ جو دہی کا مسالہ بچا ہے یہ ہم آگے جا کے یوز کریں گے تو جی پریشر کو کر میں ایک گلاس ہم پانی کا سائیڈ میں اس میں ڈالیں گے اور تاکہ اس میں سٹیم بنیں اور یہ جلدی سے گل جائے گا تو پانچ منٹ آپ نے اس کو جب ویٹ ہلنے لگے گا تو ٹائم نوٹ کر لیں تو پانچ منٹ ہم اس کو بند کریں گے تو یہ والا مسالہ میں اس میں ڈال لوں گی ایزی لی تاکہ میں اس کو پور کر سکوں تو جی ادھر پانچ منٹ ہو گئے اور سٹیم میں نے نکال لی ہے اس کی اور کھول کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ہے تو اب اپنے ہائی فلیم کر گئی یہ پانی جو ہے اس کا ڈرائے کر لینا ہے اور پھر ہم اگلا پروسس جو ہے وہ شروع کریں گی اس کا تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی ڈرائے ہو گیا تو اب ہم آف کر دیتے ہیں اور ایک ہم توا لیں گے اس پہ تین ٹیبل سپون آئل کے ڈال لیں لوہے کا لے لیں نون سٹک لے لیں آپ تو جی اس پہ ہم فرائے کریں گے اس کو میڈیم آنچ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے ون بائی ون کر کے ہم ڈالیں گے اور دو منٹ کے بعد آپ نے اس کو پلٹنا ہے تاکہ خوبصورت سا اس کا کلر آ جائے اور یہ فرائے ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور چمٹے کی مدد سے ہم اس کو پریس کرتے جائیں گے کیونکہ یہ کٹا پھٹا سا ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہم چمٹے سے کر لیں گے کیونکہ ہم اس کو گھر پہ ریڈی کر رہے ہیں اور جو پریشر کوکر میں اس کی گریوی تھی وہ بھی ڈال لیں گے تو اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اس کو آپ نے ضائع بلکل نہیں کرنا تو جی جو اب یہ دہی بچا تھا وہ اب اس کے اوپر جو ہے ہم پور کریں گے ایزیلی اس طرح سے آسانی سے ہو جائے گا اور اسی میں آپ نے اس کو پکانا ہے میڈیم آنچ پہ اور موٹی کٹی بھی ہم جو ہے مرچیں اس میں حسبے ضرورت شامل کر دیں گے لیمن جو ہے وہ تین چار لیمن جو ہے اس طرح سے کٹنگ کر کے آپ نے شامل کرنے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اس کا تو جی دکانداروں کے پاس تو وہ بڑے بڑے سے چمٹے ہوتے ہیں اس سے وہ کر لیتے ہیں لیکن ہم گھر میں جو ہے بنا رہے ہیں اس لئے ہم اسے چمٹے کی مدد سے ہی اس طرح سے اس کو کٹ کریں گے تاکہ یہ کٹا پھٹا سا رہے اور اس کو ٹرن کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے باقی کا دہی بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اسی طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اس کو ڈرائی کر لینا ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں ہم مکھن کا شامل کریں گے یہ اپشنل ہے اگر ڈال لیں آپ تو بہت ہی زبدس فلیور آئے گا اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک میں نے کوئلہ جو ہے وہ دہکا لیا ہے تو اس کو باربی کیو فلیور دینے کے لیے کیونکہ گریل کے جھنجٹ میں ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم اس کو گھر پہ ریڈی کر رہے ہیں سان طریقے سے تو فیو ڈروپس اس پہ ڈالیں گے اور جلدی سے اس کا ڈھکن بند کر دیں گے فلیم کو بھی آف کر دیں گے اور جی پانچ منٹ ہم اس کو جو ہے سموک دیں گے بلکل اس کا فلیور باربی کیو جیسا ہوگا تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ہم اب ہٹا لیتے ہیں ڈھکن کو ریموک پڑ دیں گے کوئلے کو تو بہت ہی مزیدار بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو تو جی یہ میں آپ کو رکھے دکھاتے ہیں اسی طرح سے شاپس پہ جو ہے ملتا ہے روٹی کے اوپر سرف کیا جاتا ہے اس کو تو بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر جوسی بنتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل آپ اس کو جو ہے گھر پہ ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے یہ تو جی یہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں سوفٹ بھی ہے اور مزے کا بھی بہت بنتا ہے تو میری طرف سے ہائیلی ایرکیمنٹیڈ ہے ہوم ایڈیز دا بیس تو میں آپ کو سرف کر کے دکھاتا ہوں بنائیے کھائیے اور انجوائی کیجئے سہر و افطار میں بنائے ڈینر پارٹیز میں بنائیں آپ اس کو اگر میں ویڈیوز آپ کو اچھی لگتے ہیں تو لال سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بلکن آل پر پریس کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں ریسپیز آپ کو مل جائیں گی تینکیو فر وچنگ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ